موسیقی 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 لوگ تاستانے ہوں یا شادی بیعہ کی کوئی تقریب دھیاتی تہوار ہوں یا مزاروں پر عقیدت مندوں کی حاضری ہماری تہذیب میں جذبوں کا اظہار ہمیشہ رکس اور موسیقی کے ذریعے ہوتا چلایا ہے رکس کرنے والے کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے وہ فن بھی ہے طرز زندگی بھی اور ایک فنکار کے لیے روحانیت کا راستہ بھی موسیقی 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 سیج لے پر جھومتے ہاتھوں کی جمبش موسیقی موسیقی جو ہے وہ کتھک کے ساتھ گزری ہے جو میں ہوں جو میرے اردگرد ہے ماحول یہ سب میرے لئے کتھک ہے سب سب کچھ یہ سفر شروع کہاں ہوا تھا مہراج جی میرے استاد وہ آیا کرتے تھے یعنی ہم مہراج کتھک کے نام سے جانتے ہیں جی جی بالکل مہراج مولام حسین کتھک وہ آتے تھے ایک بچی کو سکھانے میرے نیبرز میں تو بس موفمنٹ کا ڈانس کا ویسے تو شوق شروع سے تھا لیکن مجھے سب نے کہا کہ یہ جو فارم ہے کتھک جو ہے یہ صحیح انہوں نے use کیا یہ ورڈ صحیح ناچ ہے تو میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا چیز ہے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتھک کیا ہے کلاسکل میں تقریبا تھا کوئی آٹھ نو سال کا تھا مہراج جی وہاں آیا کرتے تھے انہوں نے اس بچی کو سکھایا میں نے جا کے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ تو کیا چیز ہے اتنی حسین اتنی خوبصورت چیز اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ وہ استاد بھی بہت اچھے تھے یہ بہت بہت بیڑی بات ہوتی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے استاد ملے ٹیچر میں اور استاد گرو میں بہت فرق ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو صرف ایک ایک سبجکٹ سکھاتا ہے لیکن استاد کریکلوم کے تحرم اس سبجکٹ کے ساتھ وہ چیز جو آپ سکھا رہے ہیں اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز بتاتا ہے اس کا مقصد صرف کھڑے ہو کے مووو نہیں کرنا اس کے تھرہو ہمیں بہت اور چیزیں سیکھنی ہیں اگر ہم اپنے ہاتھ کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مووومنٹ سیکھتے ہیں اس فن سے اس ٹکڑے سے یا اس انداز سے میں یہ سیکھ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ستہی رکھوں اپنے آپ کو ہیلدی رکھوں جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کی آگے بعد اور چل جائے گی کہ میں ہر چیز ساڑ سوچ آنی شروع ہو جائے گی کہ ماہول کو ہیلدی رکھوں دوسرے کا خیال رکھوں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بڑھتی جاتی ہے آپ نے کہا کہ یہ سیکھنے کا عمل ہے تو سکھانے کا عمل جو ہے کیا اس میں بھی انسان سیکھتا ہے جب سے میں سکھا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں نئے بچیوں کو یا بچوں کو آتے ہیں ہر ایک کی اپنا ذہن ہے ہر ایک کا اپنا انداز ہے وہی چیز اگر میں کسی کو بتاؤں گا وہی ہاتھ اور وہی انداز اس پر بلکل ایک اور بات بتائے گا وہی موومنٹ اس کو بتاؤں گا وہ ایک اور بات بتائے گا کیونکہ مختلف ذہن ہے نا مجھے ایک چیز ابھی یاد آ رہی ہے جو میرا خیال ہے لوگوں کو بھی بتاتے چلیں کہ جب مجھے ایک دفعہ شوق ہوا تھا کہ سیکھنا چاہیے تو آپ ہی کی ورکشاپ ہو رہی تھی اور میں ان کی ورکشاپ میں گئی تھی اور وہاں جا کر جب میں کھڑی ہوئی تو سب سے پہروں نے مجھے کہا یہ کیا کر رہی ہو اور میں گھبرا گئی تھی کہ میں کیا کر رہی ہو کہ ہاتھ کیسے رکھے ہیں تو وہ جو ایک چیز تھی مجھ سے آج تک نہیں ہو پائی وہ کیا تھا یوں کچھ یوں تھا کہ وہ ہاتھ سیدھا بھی رہنا ہے اور انگلیاں اوپر نہیں اٹھنی چاہیے تو یہ اتنی ٹیکنیکالٹیز جو ہیں یہ باریکیاں جو ہیں یہ ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے مطلب ہاتھ تو یوں بھی ہاتھی رکھتا ہے جب آپ ان سب چیزوں سے گزرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ہاتھ اور انگلیاں اتنی ہونی چاہیے تو آپ جب یہ سب کچھ سے گزر جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہی ہے جیسے ابھی تم بیٹھی بھی ہو یہ بلکل صحیح انداز ہے کتھک کا لیکن یہ ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تو وہ صرف معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس سے ہر روز جو آپ سیکھیں گی آپ بہت کچھ اور بھی ساتھ ساتھ سیکھتی جائیں گی تو پتہ چلا کہ آپ وہیں پہ پہنچ گئی ہیں جہاں پہلے سے ہی تھی لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کتھک میں بھی ہم وہ موومنٹ دیکھتے ہیں ہم جو ٹرکی کے درویش ہیں ان کے رقص میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے اپنے مہور پر گھوم رہے ہیں تو ایک عام شخص تو یہ نہیں کر سکتا مگر قدرت کے نظام میں وہ چیز ہوتی ہے تو وہ اچیو کرنا کتنا مشکل ہے ٹریننگ تو ہر چیز کی ضروری ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے خدا داد تو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ ٹریننگ سے اور حسین بن جائے گی مہاراج جی تو آپ کی زندگی میں بہت اہم انفلونس رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے بھی سکھا ان سے سیکھنے کے دوران ہی میں نے ایک قاتون ہے شریمتی کمدینی لاکھیا پہلی دفعہ جب میں نے ان کو دیکھا ان کی ورک شوپ اٹھینڈ کی تو مجھے بہت کچھ مجھے ایسا ملا جو کہ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مختلف قسم کا ایک ایکسپیرنس تھا ان کے ساتھ کچھ ٹیکنیک ایسی تھیں جو کہ مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ چیز یوں بھی ہو سکتی ہے جب میں نے ان کی چیز اور دونوں کی چیز کو سامنے رکھا ان کو ملا کر جو ایک مجھے انگ کہلیں یا انداز یا سوچ کہلیں ذہن کا تو وہ مجھے ان سے ملا اور میں ان سے سیکھتا رہا ابھی بھی مجھے کبھی موقع ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں اور کچھ ان سے حاصل کروں بلکل ٹیکنیک تو ایک الگ چیز ہے لیکن کیا سپیرٹ وہی ہوتی ہے چاہے ٹیچر کوئی بھی ہو ایک ہی بلکل بلکل کیونکہ دیکھیں کوئی بھی آرٹ فارم ہو صرف میں ڈانس کی بات نہیں کر رہا وہ آپ کو ایک پیورٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے ایک بلکل سادھا ایک سیدھی سوچ جسے میں کہوں گا اس طرف لے کے جاتی ہے مختلف راستے ہیں جہاں پہ جا کے ایک ہی جگہ ہمیں ملنا ہے جو کہ وہ اوپر جگہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ وہ راستے آپ یہاں سے جائیں یا وہاں سے جائیں ملنا تو آپ نے ایک ہی جگہ جا کے ہے بہت ساری باتیں ابھی ہماری باقی ہیں لیکن کریں گے ایک وقفے کے بعد گروہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو مشکل مراحل آتے ہیں ان راستوں پر انہیں پار کیسے کرنا ہے اوبور کیسے کرنا ہے تو مہراج قطق کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے